سب question before ہے کہ ایک شخص ہنگ کانگ میں رہتا ہے اور اس کے خاندان کے دیگر افراد پاکستان میں ہیں وہ اپنے خاندان کے افراد کا فطرانہ ہنگ کانگ کے حساب سے ادا کرے گا یا پاکستان کے حساب سے بڑا اہم سوال ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ جو شخص ہنگ کانگ میں رہتا ہے اس پر تو ہنگ کانگ کے حساب سے صدقت الفطر واجب ہوگا اور اس کے جو ماتحت غیر بالغ بچے ہیں جن کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کا صدقت الفطر بھی ہنگ کانگ کے حساب سے ادا کرنا ہوگا اور البتہ جو بالغ فیملی ممبر ہیں جیسے بی بی ہے یا والدہ ہے وہ مثلا پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر ان کا پاکستان کے حساب سے صدقت الفطر ہوگا ظاہر ہے وہ کم ہے غالباً ڈیڑھ سو ہے یا کم سے کم جو آٹھے کے حساب سے تو اگر زیادہ یہ دے دیتا ہے تو ثواب ہے غریب کا بھلا ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا لیکن اگر یہ وجوبی حکم پر عمل کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا اور اس کے نابالغ بچے جو اس کی ذمہ داری ہیں ان کا صدقت الفطر ہنگ کونگ کے حساب سے اور جو بالغ ہیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اس جگہ کے حساب سے ان کا صدقت الفطر ادا کر دے البتہ سارا صدقت الفطر کسی غریب ملک میں یا جہاں پہ اس کی فیملی رہ رہی وہاں پہ بھی بھیجے جا سکتے ہیں موسیقی